بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا گھنڈا 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 گھن نرم سافٹ سی پوڑیاں انشاءاللہ تیار ہوں گی پھولی ہوئی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اگر ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیارا سیکمنٹ کریں اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ جی دو تیار ہوگی یا آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت سافٹ ہے ہاتھ لگانے سے وہ لٹک رہی ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہامیدر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح مل کے تو تیار کریں گے اس طرح یہ بڑی اچھی پوڑیاں پھولی ہوئی تیار ہوں گی کوئی میں نے اس کو ہشک آٹا نہیں لگایا ہوا کوئی اس میں آئل نہیں لگایا ہوا بلکل سمپل یہ میدے کی پوڑیاں ہیں آٹا ہے اور اس میں صرف نمک اور اس کو پانی سے گوند لیا اور یہ اتنا سافٹ ہے کہ دیکھیں اور کسی چیز کے ساتھ یہ لگ نہیں رہا یہ اس طرح کے دو اتنی اچھی تیار ہو گئی ہے اب یہ جی ہم پوڑیاں بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اس کی ہم اب بنائیں گے پیڑے بنا کے رکھیں گے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب میدہ ہے ڈیڈ کپ میدہ چھوٹے دو ڈیڈ کپ میں نے لیے اس سے چھ پوڑیاں تیار ہوں گی ویسے میں تو بڑی بڑی بناتی ہوں چھوٹی پوڑیاں بنائیں تو دس بارہ بھی اس سے تیار ہو سکتی ہیں میں اس کے چھ ساتھ پیڑے بنا رہی ہوں اس طرح اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور ان کو اب ہم نے ریسٹ دینا ہے کچھ دیر کے لیے ان کو ادھر بول میں رکھیں گے اور ان کے اوپر ہم گی لگائیں گے آئل بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں ان کے اوپر دیسی گی لگا رہی ہوں میرے پاس دوسرا گی بھی نہیں تھا اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے تو وہ لگا رہے ہیں اور یہ لگانے کے بعد اس کو گرمی ہے آپ تو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں اگر سردیاں ہوں تو پھر ایک گھنٹے کے لیے کام از کام ہمیں رکھنی پڑتی ہیں یہ جو تل کے تو وہ دے دیتے ہیں یہ پہلے سے انہوں نے پیڑے بنا کے اس طرح کی لگا آکے رکھے ہوتے ہیں بلکل حلوائی جیسے انشاءاللہ تعالی پوریاں تیار ہوں گی آپ ضرور گھر میں ٹرائی کر کے مجرگمنٹ کریں کہ آپ کی پوریاں کس طرح کی بنی ہیں سیم اگر اسی طریقے سے آپ آٹھا گندیں گے تو اسی طرح کی سیم بہت اچھی سافت سی پوریاں تیار ہوگی آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ملائی کی طرح یہ نرموں ملائے ماتا ہے اور اس کو کسی چیز سے اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے دیکھیں تو یہ سلپ ہوتا چلا جائے گا یہ اتنا سافٹ ہے آٹھا تیل میں نے اوپر گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے آئیل جو ہے وہ اس پوریوں کو تلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آئیل ہم نے فل گرم کرنا ہے اس کے اندر سے ہیٹ نکلنی چاہیے اتنا وہ گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئیل میں ہم پوریوں ڈالیں گے تو وہ سخت ہو جائیں گی اس لیے ہم نے صحیح فل گرم آئیل میں پوری ڈالنی ہے اور ایک دو سیکنڈ میں پوری جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے یہ جی آئیل میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لیے اوپر رکھ دیا اور فل نیچے فلیم ہے اس کا اور یہ دیکھیں پوری ڈالتے ساتھ کیسے پھول جائے گی ایک دو سیکنڈ میں یہ پوری تیار ہو جاتی ہے فوراں سے اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے تو اتنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت گرم آئیل ہے کہ فوراں پوری فرائی ہوگی یہ باس اتنی دیر تک اس کو پکانا اس کو نکال لیں گے اور جب بلکل بھی آئیلی نہیں لگیں گی آئیل ہلکا سا ان میں آپ کو نظر آئے گا یہ بہت زیادہ آئیلی جس طرح ابزار سے آتی ہیں تو بہت آئیلی ہوتی ہیں اس طرح کی پوریاں نہیں بنے گی آپ گھر میں بنا کے ضرور دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ نرم اور مزے کی پوریاں تیار ہوئی ہیں آپ بنا کے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے اور سارے آپ کی تعریف کریں گے جہاں رہے ہوش رہے اللہ پاک آپ سب کو بہت ہوش رکھے اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کریں ہمیں نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ویڈیو کے نئی دیسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ